اسلام علیکم پروگرم آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس اور ہمیشہ کے درہ کچھ ہم موضوعات آج کے بھی اس پروگرم میں ہم انہی موضوعات کے پر بات کریں کہ کل پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن عمرہ خان نے لاہور میں جلسہ کیا ہے اور اسی طرح جس طرح سے پشاور اور کراچی کراچی کے بعد ایک کامیاب جلسہ ایک اور لاہور میں کیا گیا ہے جہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اسی طرح نوائیتی انداز میں جو آج کی جو نئی حکومت ہے جو کل تک کی مطہدہ آپوزیشن دی اس کو تنقید کا انشانہ بنایا ہے اور بار بار خودمختاری کی بات کی ہے اور اسی طرح بات کی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ ایسا کس ملک میں ہوتا ہے کہ جس شخص کے اوپر اتنے اربع و روپے کی کرپشن کے الزمات ہوں اور اسی کو مسلط کر دیا جائے اسی کو وزیراسم بھی بنا دیا جائے سیاست انہوں نے تمام پاکستان پیپس پارٹی ہو پاکستان مسلم اگنون ہو یا نواز شریف ہو یا پھر وزیراسم شباز شریف ہو انہوں نے تنقید کا انشانہ بنایا ہے بلاؤل بھٹو کو تنقید کا انشانہ بنایا ہے مریم نواز کو تنقید کا انشانہ بنایا ہے کہ اسی طرح موروسی جو سیاست ہے وہ چل رہی ہے اور بڑے بڑے جو سینر سیاستدان ہیں وہ مریم اور بلاول کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں یہ کیسے جمہوریت ہے یہ یقین روایتوں کو یہ جنم دے رہی ہے تمام طرح جو جماعتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میری جب حکومت آئی میں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی اسی کی بناکے پر مجھے ہٹا دیا گیا عالمی جو طاقتیں ہیں انہی کی سازش کے ذریعے میری حکومت کو گرائے گیا ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افواج پاکستان کی جاریب سے بار بار اس چیز کو بتایا گیا ہے پرس کافرس کر کے بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ سازش کا کوئی انصر نہیں تھا مگر عمراء خان صاحب اسی بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں فواد شہدری صاحب نے بھی ایک اہم انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اگر مثالی ہوتے تو ہماری حکومت نہ گرتی بار بار کہیں نیکیس بیانیے کی نفی بھی ہو رہی ہے مگر عمراء خان صاحب اسی بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ان کے فین کلب کہہ لیں ان کو جو سپورٹرز کہہ لیں ان کے جو ووٹرز ہیں وہ ابھی بھی اسی بیانیے کے ساتھ ہی عمراء خان کے ساتھ سے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ جو تین سال اور سات یا آٹھ ماہ کی جو حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی اس کے اندر ایک ایسا ووٹر یا ایسی کلاس تھی جو کے صحت تک مایوس ہو چکی تھی پاکستان تحریک انصاف کی پولیسی سے گورننس سے معاشی پولیسی کے حوالے سے یا جو وادے کر کے پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی تھی وہ لوگ کافی پیچھے جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے تھے مگر اس بیانیے کے بعد اب وہ لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمراء خان صاحب نے کل جو اہم بات کی وہ یہی کہ آپ تیار رہے ہیں تمام کارکنان بلکہ پاکستان تحریک انصاف نہیں پورے پاکستان کے جوان بچے بڑے سبھی تیار رہے میں اسلام آباد کی کال دوں گا ساتھ میں اہم نکتہ جس کے جانب انہوں نے کہا کہ تسلیم کر لیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور الیکشن کروا لیں عمراء خان صاحب کا اشارہ کس کے جانب ہے کس سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ جو کل تک کی متحدہ آپوزیشن تھی انہوں نے مل کر یہ کاوشے کی انہوں نے ہٹایا جس طرح بنال بھٹو کہتے ہیں کہ ایک غیر جمہوری شخص کو ہم نے جمہوری انداز میں گھر بھیجایا تو پھر عمراء خان صاحب کا اشارہ کس جانب ہے اور پھر وہی سوال دورا دیا کہ میں نے ایسا کونسا جرم کیا تھا کہ عدالتیں رات کو کھلی ہیں ہاؤس ٹیڈنگ کی جا رہی ہے مگر محسوس عدالتوں کو یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آتی ہیں اور ضمیر فروشوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے ووٹ دے یا نہ دیں لیکن کم از کم اپنے حلقوں میں ان ضمیر فروشوں کو ووٹ نہ دیں انہیں کامیاب نہ ہونے دیں یہ جب سیاست میں آتے ہیں تو ملکی جو سیاست ہے اس کو خراب کرتے ہیں کچھ پیسوں کے عوض جو ہے اپنی وفاداریوں کو تبدیل کر دیتے ہیں حکومتوں کے مزے بھی لوٹتے ہیں مگر این وقت کے اوپر اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہتے ہیں تو بڑے سق ایک بیانی کے ساتھ چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں کہ لندن میں ایک اہم ملاقات بھی ہوتی ہے پریس کارفرس کی گئی آہ سابق وزیراسل نواز شریف اور پاکستان بھی بس پارڈی کے چھے میں بلال بھٹو نے جو پریس کارفرس کے اس کے اندر بھی انہوں نے عمراء خان کو تنقید کا نشانہ بنایا نواز شریف صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جس طرح سے ان تین یا چار سالہ ٹینئور کی اندر پاکستان کی محشت کے ساتھ جو کھلوار کیا گیا ہے ہم نے اس کو درست کرنا ہے کافی بڑا چیلنج ہے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا ہوگا اس آقڈار نے اچھی پالیسیز بنایا تھی جس سے ملک ترقی کر رہا تھا مگر وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ریورس ہوگی ہے ہمیں مل کر جو ہے وہ کرنا ہوگا بلال بھٹو صاحب یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے غیر جمہوری شخص کو جمہوری انداز میں گھر بھیجا ہے بہتر کام کرنا ہوگا مل کر کام کرنا ہوگا کابشے کرنی ہوں گی اور ہر کو یہ چاہتا ہے کہ ادارے اپنی حدود و قیود میں رہ کر کام کریں آ تب ہی یہ جو ملک ہے یہ آگے بڑھے گا ان تمام امور کے پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ عمرہ خان صاحب نے جس طرح سے وہ سادشی بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں اسی مراسلے کے پر انہوں نے کہا کہ جو موجودہ جو حکومت ہے کمیشن بنانے کی بات کر رہی ہے ہم اس کمیشن کو نہیں مانتے ہیں بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اوپن سماعت کی جائیں اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں رکھی جائیں اور چیف فلکشہ کمیشنر کے پر بھی انہوں نے تنقید کی جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ہمارے خلاف چیف فلکشہ کمیشنر ایک مخالف بن چکے ہیں اب تو یہ چاہیے پاکشاہ مسلم اگنون کو کہ اپنی جماعت کے اندر ان کو اہدہ دے دیں ملکی سیاسی منظر نامے کے پر بات کریں گے کیا چاہ رہا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور جس طرح سے کال دی گئی ہے عمرہ خان صاحب کی جانب سے کب تک ممکنہ کوشش ہو سکتی ہے کہ عید کے بعد ایک بار پھر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پہلے ماضی میں ڈی چوک میں دھرنا دیا گیا تھا ویسے ہی کال عمرہ خان صاحب دیں گے اور اتنا لمبا عرصہ کیونکہ پہلے یہ بات ہی ہوتی رہی تھی کہ کہیں نہ کہ سپورٹ حاصل تھی اب تو تمام جو معاملہ ہے وہ نیوٹرل والا ہے اس کے بغیر اتنا بڑا دھرنا یہ کر سکیں گے ان تمام امور کے پر بات کریں گے نئی حکومت ہے نئی چیلنجز بھی ہے اس کے حالے سے بات کریں گے ہمیں لاہور سے ٹیلی فونک لائن پر جوائن کیا ہے بیورچیف لاہور ہنیو کمر صاحب نے اکراہ چیز ہمارے ساتھ ہوں گے ٹیلی فونک لائن پر محمد عمران سینر صاحبیت تجاکار اور اس کے ساتھ اسلام آب سے ویڈیو لنک پر ہوں گے سینر صاحبیت تجاکار نواز رضا صاحب آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے ہنیو کمر صاحب میں آپ سے پوچھا چاہوں گا کل لاہور میں ہوا جلسہ کیسا رہا جلسہ کیسا فیڈ بیک آپ نے دیکھا یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑی پریکٹس ہے جلسے کرنے کی اپوزیشن میں رہ کر بھی انہوں نے جلسے کیے حکومت میں رہ کر بھی جلسے کیے اور اب پھر جب دوبارہ اپوزیشن میں آئے ہیں تو پھر بھی جلسے ہی کر رہے ہیں جی اس کو آپ ایک سائزیبل جلسہ کہہ سکتے ہیں پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے جنوبی پنجاب سے لوگ آئے تھے کے پی کے سے آئے تھے پنجاب سے بھی لوگوں کی شرکت تھی اس جلسے میں تو یہ ایک کہلے کے سائزیبل جلسہ تھا لیکن اس کو اگر آپ کو ایکسٹر آرڈری کہیں تو وہ مشکل ہوگا کیونکہ لاہور میں جب منارے پاکستان پر اسی قسم کا ایک جلسہ کیا تھا سٹارٹ میں جب تحریک انصاف کو بوم ملا تھا روج ملا تھا اس وقت امران خان صاحب نے جب بطور اپوزیشن کے اس وقت جلسہ کیا تھا اور تحریک انصاف میں ایک نئی روپ ہونکی تھی تو اب لوگ لاہور میں جو بھی جلسہ ہوتا ہے اس جلسے کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں اس جلسے کے بارے میں بھی بڑی خبریں تھیں کہ اس کو کامیاب کیسے کروایا گیا کس نے کروایا آہ کون کون اس میں سہولتکار تھے تو آہ اس جلسے سے جب موازنہ کرتے ہیں تو یہ اس کے ففٹی پرسنٹ سے بھی کم آہ نمبر ملتے ہیں اس کو اس بھی یہ تحریک انصاف چونکہ جلسوں کے حوالے سے بھی ایک مارجن سیٹ کر چکی ہے اب اس اسی مارجن کے حساب سے ہی اس کے آہ جلسوں کا آہ اتنا متاثر کو نہیں تھا جتنا کہ آہ تحریک انصاف کو توقع تھی اس سے یا عام آدمی کو تھی سی ٹھیک ہے نوازنہ صاحب آپ بتائیے کہ جس طرح سے آہ آپ بھی آہ بات کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کیسے آپ نے کیسے دیکھا اس جلسے کو اور ساتھ میں جو خطاب کیا گیا ہے عمراء خان صاحب کی جانب سے آہ بار بار کہہ رہے تھے کہ غلطی ہو گی ہے تسلیم کر لیں الیکشن کروا دیں یہ کس کو کون ان کا مخاطب تھا مخاطب تو وہی لوگ تھے جن کے بارے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں لیکن بات ہے کہ آپ ان سے غلطی ہوئی ہے یا کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں آپ نے غلطیاں کی تو آج یہ نبوت آئی اگر عمراء خان صاحب سے غلطیاں نہ ہوتی تو آج وہ اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر نہ سامنے آتے ہیں میں لاہور سے ہمارے دوست کا جو رہا ہے بالکل میں بھی ستباہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے کچھ ٹیلیویجنوں نے وہ جو ڈرون کے ذریعے دکھایا جاتا ہے وہ آسمان سے پتہ لگتا ہے کہ سہارا وہ لاہور آگیا ہوئے جب انہوں نے کلوز اس کے دکھائے جو شارٹ تو اس سے پتہ لگا کہ جلسہ مختلف جگہ سے خالی پڑا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ عمران خان کی شخصیت میں جو سہار تھا تقریر ان کی ابھی جاری تھی تروں کو جانا چلو ہو گئے تھے یہ ایک بات بڑی ہے ابھی وہ اسنباد تکار اس طرح دیتے ہیں جیسے لوگ اسنباد میں پکنک کے لیے لوگ انہوں نے اعتمام کا رکھا ہوگا حکومت نے یہ دوزار چودہ نہیں ہے یہ دوزار بائیس ہے اور اب نواز شیب کی حکومت نہیں ہے شباز شیب کی حکومت ہے اور رانہ سنا علمہ بیٹے ہوں گے یہ ان کو پہلے بے یہ سوچیں گے کہ لاہور سے بھی نکلے دیں گے یہ جس طرح کھلی ہے کہ جائیں گے اسنباد میں وہاں لاک اپ کر دیں گے اب ایسا نہیں ہوگا اب ایک حکومت اپنی ریٹ منوائے گی اور اس ریٹ منوانے کے لیے طاقت کا بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ جو کھلم کھلا آزادی ہوگی جہاں آپ جائیں گے ریڈ زون کو املاک کر دیں گے اور حکومت کو محلوش کر دیں گے مجھے معنو میں یہ نومبر میں کیوں چاہتے ہیں کہ نومبر میں الیکشن ہو جائیں اور ان کا اب ایک ہی ٹارگٹ کا الیکشن ہو جائیں یہ پہلے مان لیتے شروع میں جب ان کو ایسا حکومت تھی تو یہ ایک سیاسی پیزہ کرتے وہ اسنبلی اسنبلی کو تحلیل کر دیتے الیکشن ہو جاتے اور ان کی مرضی کا اور آپ پوزشن کی مرضی کا مل کر کوئی نگران مزریعظم آ جاتا یہ مطمئن تھے کہ ہماری حکومت نہیں جائے گی اب حکومت چلی گئی ہے تو کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے بھئی غلطی ہوئی تو آپ سے غلطی ہوئی ہے ان کا کیا قصور ہے آپ میں سلسل غلطیاں کرتے ہیں آ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی غلطی بھی ماننے کے لیے یہ عجیب و غریب میں سمیت سیاسدان ہے کہ اپنی غلطی بھی تصریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی نیجی بیابنوں میں تو کہتے ہیں جسٹس وائز عیسیٰ کے خلاف جو ہم نے ریپرز دائر کیا ہماری غلطی تھی آپ کی بہت بہت سار غلطی ہیں آپ کا اپنا طرز اپنا طرز کلام اور آپ کا جو طرز گفتگو اور آپ کے جو طرز سیاست تھا اسی نے آپ کی اپنی جماعت کے لوگوں کو آپ سے دول کیا یہ بڑی بڑی غلطی ہیں ایک سیاستدان جس کے گر پروڈ کٹھاؤنا چاہیے لوگوں کا جو ارکان کا ارکان تو کٹھے نہیں کر سکے آپ آپ کٹھے کرتے ہیں مجموعہ لگاتے ہیں جلزہ کرتے ہیں اور وہاں تقریر کر کے چلے جاتے ہیں یا پھر جب ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہاں اسلامباد میں بیٹھا ہوا آدمی ڈڑا لے کر بیٹھا ہوگا ہے تو پھر میں دیکھیں گے ہم کہ کتنے لوگ لانگ مارچ کرنے کے لیے وہاں تھے جب ان کو پتہ لگے کہ یہاں دانس کی جائزت ہوگی یہاں پر لوگ جو آپ شور شرابہ کریں گے پکنک منائیں گے تو شاید پر لوگ آ جاتے ہیں آپ کی بار بڑا مشکل ہوگا ایک پیسی حکومت جس نے آئینی طریقے سے ان کو گھر گھر بجوایا اس کو وہاں گھر بجوانے کے لیے غیر آئینی طریقے اختیار کرنا چاہتے ہیں مجھے ممکن نظر نہیں آتا امران خان صاحب نومبر میں جنے چاہتے ہیں کہ نومبر سے پہلے پہلے اور کے پھر ایک بار پھر وزریعظم بن جائے کہ کیسے ہو سکتا ہے جو وہ ایک آدمی جس کو نکالنے کے لیے بڑی مشکلات درپیش آئی اپوزیشن کو اب اگرچہ ان کے پاس اخثریت تھی ان کو گھر بجوانے کے لیے بھی عدالت رات کا کھلی ہوئی آپ یہ کہتے ہیں ہمارے کی عدالت کھل کی آپ غیر آئینی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے آپ چاہتے نہیں تھے کہ آئینی طریقے سے تبدیل ہی آجا آپ چاہتے تھے کہ ملک میں کوئی مارشنل لگ جائے میں تو میں تو مبارک بات دیتا ہوں ادریہ کو بھی اور اسٹیونشمنٹ کو بھی کہ انہوں نے بڑا تعمل کا مزارہ کیا اور انہوں نے کوئی ایسا کا اقدام نہیں اٹھایا جس کا فائدہ عمران خان کو عمران خان کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ گھر چلے جائیں آپ اپنی ایک صریعت سے محروم ہو گئے آپ پھر انہوں نے ایک نیا ایک سے ایک انہوں نے ایک مددب ہے اپنا آہ بیانڈیا بنا لیا کہ آدمی طاقتوں نے اٹھایا ابھی فات چوڑی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نکتے کے پر بھی بات کریں گے اس نکتے کے پر بھی بات کریں گے مگر عمران آپ کہیے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس جلسے کو اور جس طرح سے جو تقریق کی گئی ہے عمران خان صاحب کوئی جاریم سے اور بار بار یہ کہا گیا ہے کہ غلطی ہوگی ہے تسلم کر لیں الیکشن کروا دیں آپ بھی کیا سمجھتے ہیں آپ کی رائے میں کون مخاطب ہو سکتے ہیں اسیس کا اور پھر کال بھی دی گئی ہے سمجھتے ہیں کہ اسی طرح والا ماحول ہوگا جس طرح سے ڈی چوک میں آئے اور ایک بڑی تعداد لوگوں کے ان کے ساتھ تھی اس بار بھی ویسا ماحول ہی رہے گا بھائی آئے لہور میں یعنی کل لہور میں پارا دو نظار گیارہ مالا کوئی جذبہ نظر آیا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کیا امران آپ کی آواز میں کافی ڈسٹورشن ہے آپ کو دوبارہ کنیٹ کریں گے حنیف مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے نواز رضا صاحب نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس بار پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ اگر اسلامباد کی کال دی جاتی ہے دھرنے کی کال دی جاتی ہے رانہ سنوالہ وزیر داخل ہیں تو کیا حکومت کی یہ حکمت عمل ہوگی کہ ایک پاور کے ذریعے ان کو روکا جائے اچھا نہیں ہوگا اگر آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جمہوری طریقے سے اپنا اتجاہ ریکارڈ کروائیں یہ دھرنا کرتے ہیں جس طرح سے کل ہم نے دیکھا کہ امران خاص صاحب کو دھمکیا دی شباز شیفتان صاحب نے پوری فول پور سیکیورٹی دی ہے اگر زن یا اسی طرح پاور سے روکیں گے یہ طاقت سے روکیں گے تو پھر معاملات زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں میں نواز رضا صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں یہ ایک پہلو ہے تصویر کا لیکن اگر دوسرے سائٹ پہ دیکھا جائے اور ان کو کھلی چھوٹ بھی دے دی جائے ازادی بھی دے دی جائے حکومت کسی قسم کی ہرڈل نہ ڈالے نہ کسی طاقت کا مظہرہ کرے تو پھر بھی مشکل ہوگا امران خان صاحب کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ اسلام آباد میں آہ کوئی ایسا شو کر سکیں کوئی اس طرح کا دھرنا دے سکیں کہ جو کے نظام حکومت کو مفلوج کر دے اور اس کے نتیجے میں حکومت مجبور ہو جائے ان کی بات ماننے کے لیے میں ایسا نہیں دیکھتا میں نے کل لاہور کا جو جلسہ ہے آہ وہ سارا جلسہ گاہ میں جا کے دیکھا ہے میں نے آہ چاروں اطراف کا جائزہ لیا ہے آہ آپ جب ڈرون کی بنی ہوئی تصویریں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور پی ٹی آئی کا جو اپنا میڈیا ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ پاکستان کی دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ نظر آتا ہے لیکن جب آپ ڈرونڈ پہ مجود ہوتے ہیں حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ڈیسپریشن ہے اور کس طرح لوگ آئے ہیں اور کیسے لوگ کون کہ کتنے ان میں ووٹر ہیں کتنے سپورٹر ہیں اور کتنے تماشبین ہیں جو اس جلسے میں صرف جلسے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب آپ کھلی آنکھوں سے وزٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ اس طرح کی کمپین کو پبلک کمپین کو سسٹین کر رکھ پائے یا اس کو آگے لے کر بڑھ سکے میں آپ کے پروگراموں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف نے جب یہ جلسوں کا آغاز کیا عوامی مہم کا آغاز کیا تو اس کا آہستہ آہستہ ٹیمپو ڈاؤن ہوگا اور پھر یہ ڈیسپریٹ ہوں گے جب ان کو اتنا ریزلٹ نہیں ملے گا پبلک کی طرف سے اور اتنی ان کی وہ مہم کامیاب ہوتی نظر نہیں آئے گی تو پھر یہ جلسوں کے بعد ڈیسپریشن کا شکار ہو جائے گی کیا اور پھر یہ ایک مخلاح میں فیصلے کریں گے اب آپ دیکھیں کہ پشاور اور کراچی کے بعد اب لاہور کے جلسے کو جب آپ گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں آہ تو مجھے وہ ڈیسپریشن کے جو تصور ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دوسری جو آپ جس نیریٹیو کو آپ لے کر چلے ہیں اب آپ کو اس نیریٹیو کو کی نفی کوئی اور نہیں کر رہا خود آپ کر رہے ہیں اور آپ کی جماعت کر رہی ہے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک عالمی سازش ہے اور اس عالمی سازش میں امریکہ شریک ہے اور وہاں سے بقیدہ ریٹن طور پر ایک قسم کے حکامات آئے ہیں کہ پاکستان میں اس رجیم کو چینج کر دیا جائے اور ایک دھمکی آئی ہے اور اس دھمکی کے نتیجے میں ساری کی ساری اپوزیشن نے ایک ایکٹ کیا اور اس رجیم کو فارق کر دیا ٹھیک ہے آپ یہ نیریٹیو لے کے چلے آپ کے ہی دست راست جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری حکومت آج بھی قائم ہوتی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری نراضی نہ ہوتی تو پھر بھائی آپ فیصلہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو فارق کیا ہے یا امریکہ نے آپ کو فارق کیا ہے یہ لوگ جب آپ جلسے میں تقریر کر رہے ہیں صحیح ایک سہولت ہوتی ہے ایک کراس کو ایکشننگ نہیں ہوتی آپ کے آپ نے جو کچھ کہنا ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہوتے اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں اور سننے والے بھی آپ کا فین کلب ہوتے وہ نعرہ ہی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ اس نیریٹیو کو لے کر پبلک کے پاس ووٹ لینے کے لیے جائیں گے تو پھر سوال اٹھیں گے پھر اپوزیشن بھی تنقید کرے گی میڈیا بھی تنقید کرے گا اب آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گی ہے تو آپ تسلیم کر لیں گلتی بھی گلتی ہوئی ہے تو آپ کے مقام پھر امریکہ سے ہوئی ہے گلتی آپ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کروا دے دوبارہ کیونکہ آپ کی حکومت تو آپ کے مقام امریکہ نے گرائی ہے ہم اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر آپ جائیں جو بائیڈن کو کہیں کہ جی آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ پاکستان میں realection کروا دے صحیح ٹھیک ہے یہ اہم نکتہ آپ نے ہائلائٹ کیا ہے عمران آپ کو آواز آ رہی جیہا اچھا بتائیے گا جس طرح سے نیو کپر صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گی ہے تسلیم کر رہے ہیں الیکشن کروالے تو بقول باقشنا تریک انصاف کے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ گرائی گی ہے ایک عالمی سادش کے ذریعے تو پھر عالمی طاقتوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تسلیم کر لیں آپ سے غلطی ہو گی ہے ساتھ میں کل کے جلسے کے والے سے کیا کہیں گیا رضا بھائی سب سے پہلے تو یہ متنظر رکھنا انتہائی اہم ہے کہ مسلم لیگ نون کا آپریٹ کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے بہت مختلف ہے وہ صحافیوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور ان کو مختلف بینیفٹس آفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اکثر صحافیوں کی طرف سے پرو نون لیگ بیانیاں سن ملتا ہے چاہے حقائق کے برخلاف ہی کہوں نہ ہو دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی تو آیا ان کا مخاطب اسٹیبلشمنٹ ہے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم باقی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ان کے بیانیے میں سچائی ہے یا نہیں کیا ان کے بیانیے کو عوام تسلیم کر رہی ہے نہیں کیا ان کے بیانیے کو حقائق پر استوار کیا گیا ہے یا نہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسا کیا موجزہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا سفارتی عملہ اگم بھاق پاکستان کی فیاسی اشرافیہ سے ملاقاتیں شروع کر دیتا ہے اور اچانک تمام لوگوں کے ضمیر جاگ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک اتحاد قائم کر لیتے ہیں امران خان کے خلاف اور ان کی حکومت کو برطرف کر دیا جاتا ہے یا آئینی طور پر نکال دیا جاتا ہے اور باہر ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا عمل مکمل طور پر آئین کے مطابق تھا تو ہمارا سوال یہ ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کروڑوں اور عربوں روپے کے اخراجات کے ساتھ چند اشرافیہ کے یا عراقین پارلیمنٹ کے ضمیر خرید کر کسی بھی عمد کو الٹا دینا قانونی اور آئینی ہے اس سارے عمل کو جہاں عراقین پارلیمنٹ کے ضمیروں کی منڈیاں لگیں اور پچیس پچیس کروڑ پچاس پچاس کروڑ روپے کے بریف کیس بانٹے جائیں اس عمل کو آئینی اور قانونی کہا جا سکتا ہے مگر عمران مجھے یہ بتائیے گا بسرد احترام جس طرح آپ نے بات کہا کہ کچھ صحافیہ سے ہوتے ہیں جو پرون نونلی کے ہوتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے نہیں کہ ویسے الزام ہے جسے ہمارا خان صاحب یہ جلسوں میں کہتے رہے کہ میڈیا بک چکا ہے عالمی سازش کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے اگر تو ایسے کوئی حقائق ہیں تو یقین طور پر جس پلیٹ فارم کی پر یہ بات کی جاتی ہے تو پھر واضح ثبوت کے ساتھ کی جائے اگر یہ ویسے ہی بات کی جاتی ہے خالی بیان اپنانے کے لیے تو پھر ایسی بات نہیں کی جائے کسی کا کردار مشکوک نہیں کرنا چاہیے ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا اگر ضمیر فروش ہیں یہ لوگ تو جب پاکستہ مسلمی نون کے پنجاب میں پانچ سے چھے لوگ تھے ان کے حوالے سے عمران خان صاحب یہ کیوں نہیں کہتے رہے کہ آپ نون لیک میں ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں آپ چونکہ ضمیر فروش ہیں ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے ہیں ان سے ووڈ لے لیا جاتا ہے یا جب اپنے الیکشن ہوتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا دوزار اٹھارہ میں جانگیترین صاحب کا جہاز اڑتا ہے تو یہ ضمیر فروشی والا یا کروڑوں پہ جس طرح سے باتیں کی جا رہی تھیں کہ آفر دی جاتی ہے تو پھر نیرٹی بھی وہاں کیوں نہیں آتا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ آئیں تو آزاد لوگ ہیں اگر دوسری سیٹ پہ چلے جائیں گے تو ضمیر فروش ہو جائیں گے آپ کا کہنا بالکل درست ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو عوام کا ہم رد عمل دیکھ رہے ہیں تو اس سے ہم واضح طور پہ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ امریکی سازش کے اس بیانیے کو عوام قطن مسترد نہیں کر رہی اور عمران خان کا یہ بیانیاں روز بر روز عوام میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے اور اس کا ایک ثبوت آپ یہ دیکھیں کہ کل ایک دن پہلے ٹوٹر سپیسز کے اوپر جو عمران خان صاحب نے ایک ورڈ ریکارڈ قائم کیا ہے تقریباً ہاف ملین لوگوں نے ان کو کنیکٹ کیا اور چار لاکھ پینسٹھ ہزار لوگوں نے ٹوٹر سپیسز کے اوپر ان کی گفتگو میں شمولیت اختیار کی ایک لاکھ پینسٹھ ہزار سے زیادہ لوگ ہر اس لمحے میں جب ٹوٹر سپیسز کا وہ پروگرام چل رہا تھا تو لوگ اس میں موجود تھے اور سن رہے تھے جو عمران خان کہہ رہے تھے ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ ٹوگ مارکی میں مسلسل گراوٹ سونے کی قیمت اور اشیاء خرید و فروغ کی قیمتوں میں اضافہ اور سیاسی جماعتوں کی کھینچہ تانی اور اس بھانمتی کنبے کی عہدوں کی بندر بانٹ سے میرا ذاتی تجدیہ یہ ہے کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے اور اس صورتحال کا نقصان سب سے زیادہ پاکستان اور اہل پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے سہی ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا نواز رہا صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے پاکستان مسلمین نون کی جانب سے یا مریب اور اگزیب نے پریس کا نفس کی تو شخانہ کو لے کے ہلیکپٹر کے حوالے سے تمام تفصیلات رکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر اسی طرح کی باتیں ہو جائیں گی کیونکہ معاشی طور پر کافی بڑا چیلنج ہے نئی حکومت کو اور مفتا اسماعیل یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ذریمہ داری نہیں ڈالیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے پر تین چار مہینے دے دیں ہم ڈیلیوری بھی کر کے بتائیں گے تو بہتر ہے کہ آپ اپنی گورننس کے پر معاملات کو دیکھیں ان چیزوں کے پر نہ پڑے جو ہم نے صاحب کا حکومت میں دیکھی ہیں ہاں دیکھیں حکومت کی تمام تحت ہو جو تو معاشی بدالی کی طرف بھی ہے اور اس وقت آئیے میں اپنے مذاکرات کے لیے مفتا اسماعیل چلے بھی گئے اب یہ کہ ہمارے بھائی جو کراچی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ٹیوٹر ٹرینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر ٹیوٹر ٹرینڈ پر اگر ورڈ ڈلنے ہی ہے تو پھر تو امران خان صاحب کو کوئی نہیں رہا سکتا الیکشن الیکٹیبل نے لگنا ہے کہ کتنے لوگ ستر بھی زیادہ میں لوگ ٹیوٹر دیکھتے ہیں کتنے لوگ ٹیوٹر کو یوز کرتے ہیں یہ ایک کہ عمران خان کی پارٹی کا ایک ایج ہے دوسری جماعتوں پر کہ ان کے لوگ ٹرینڈ بناتے ہیں اور پھر وہ دنیا بر میں اس ٹرینڈ کو آگے لے جاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ دیکھیں کہ عمران خان سب سے آگے چلا گیا بات کلیئر ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف کچھ سازج ہوئی ہے وہ اس پر قائم رہے اگر وہ قائم نہیں رہتا امریکنز آتے ہیں تو ان کو جناب اپنی بزاتے پیش کرتے ہیں اور جب ان کے اپنے آدمی ہیں وہ منت سماجت شروع کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بہت بہت بڑی کلیئر ہے عمران خان کو اگر اس طرح کہتے ہیں کہ اتنے کروڑوں روپیہ دے کر نگویں اٹھا دیئے ہیں لوگ قرآن آت میں کڑے رکھ کر بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کا سلوک ٹھیک تھا عمران خان کے اندر جو تکبر فرونیت اور جو فستائیت تھی اس نے ان کے اپنی پارڈی کے لوگوں کو لگ کیا اور یہ جو بانمتی کا کمائن کبھی تھا ان کے ساتھ بھی پانچ چھے جماعتیں تھی نہیں تھی وہ جماعتیں جن کی ویسے ان کے حکومت قائم رہی اگر وہ شروع میں جب ان کو اقتدار ملا ان کو معلوم تھا کہ ہمارے ایک سو پچاس ایک سب باون لوگ ہیں یہ حکومت نہ لیتے آپ پوزشنر بیٹھ جاتے انہوں نے وہ تمام لوگ جو نواز شیف کے ان کی طرح آئے تھے جن قوتوں نے ان کو لاکر ان کی قوت دی تھی وہ لوگ ان کے ساتھ تو قوت بن بنے رہے پیپرز پارڈی سے لوگ آئے دیگر جماعتوں سے آئے کراچی کا کراچی ان کو دے دیا انہوں نے ایم کی ایم کو کوئی سیٹی جیتے دی انہوں نے جو لوگ صحیح ووٹے تو ان کو پتہ لگا ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اب وہ لوگ جب ان کو پتہ ہے کہ کامیاب کے لوگوں نے کرایا ہے وہ ان کی بات سنے گئے عمران خان صاحب نے اپنے گرد ایم این ایس کا کراوڈ کٹھا نہیں ہونے دیا اور کو لاتے مار مار کر دکے دی دے دکا الگ کیا پھر وہ لوگ سب جب الگ ہو گئے جب انہوں نے ایک نیریٹیو اپنا بلا دیا کہ ہم نے کٹے چلنا ہے اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر اٹھا دیا جائے تو عالمی سازش ہیں اگر عمران خان صاحب پر سے اقتدار رہے تو پتہ لگتا ہے انہوں سے بڑا چمپئن کو نہیں ہے انہوں نے کیا کون سی تروار انہوں نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کیا جو جس میں انہوں نے کوئی کامیابی ہوئی اور یہ لڑ رہے تھے انہوں کو یہ نہیں مانوں کہ جس ملک کی خارجہ پالیسی ستر سال سے ایک خاص نیچ پہ چل رہی ہے آپ رات و رات کس طرح اس کو بدل سکتے ہیں آپ کے بدلنے کی صلاحیت نہیں ہے آپ نے وہ کام کیا کہ نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہدھر کے رہے ہم ہمارے ساتھ ماسکو جانا آپ کا کوئی برا نہیں تھا لیکن آپ نے ماسکو جانے کے ایشو کو یہ بنا لیا کہ میرے خلاف آدمی طاقتیں میرے غلاب ہیں اس طرح کے پیغامات تو ساری دنیا میں لوگوں کو بیجوائے جاتے ہیں یہ پیغامات آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں ایروسی کے ساتھ ملک بتاتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں اس طرح کی باتیں لوگ مانتے بھی ہے کبھی نہیں مانتے آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے امریکہ کے ڈون تیاروں کا اتنا مخاربت کی گیا اس بات ان کی جورت نہیں ہوئی آپ امریکہ کے اتنے چیتے تھے ڈاللڈ ٹرم کے پاس کہ دنیا میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ پاکستان کا ڈاللڈ ٹرم جو ہے وہ عمران خان بن گیا ہے آپ اتنے ان کے قریب جا چکے تھے کہ آپ کی وہ تو اس دن میں بایوسی ہوئی کہ جب وہ جو بائیڈن آ گیا آپ جو بائیڈن کا ایک فون کا انتظار کرتے کے لیے ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں لیکن آپ کو فون نہیں آئے کئی بار وزیراعظم ہاؤس میں باقاعدہ سسٹم جو لگایا گیا کہ جناب ٹرمپ کا شہدار ٹیلی فون آ جائے لیکن ٹیلی فون نہیں آیا اور اس لئے بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ مران خان صاحب ایک ناکام 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 میں کہہ رہا ہوں وزیراعظم ثابت ہوئے یہ جنسے جنوسوں سے کرونے نے اسم کو فتح کر رہے ہیں تو وہاں میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے لوگوں کو پتہ لائے جائے گا آٹے دال بھاؤ آپ کوئی پیچھے نہیں ہے جو ان کو وہاں راشن بچائے آپ کوئی نہیں ہے جو ان کو اسکریمیں وہاں بچائے آپ کوئی نہیں ہے جو ان کو رات کو وہاں ڈور بجانے کی چاہزت دے جب وہ آئیں گے باہر نکلیں گے یقین ہے ریاستی قرد بھی ان کو ٹھیک ہے ٹھیک آپ کا پوائنٹ آگے حنیف آپ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو نئی حکومت ایک مخلوط حکومت بنی ہے اگر یہ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں تو اسی بیانیے کے ساتھ عمرار خان صاحب آئیں گے اگر یہ آپس میں لڑیں گے تو یہ اسی بیانیے کو کیش بھی کریں گے عمرار خان صاحب کے دیکھیں میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا یہ نظریاتی طور پر بھی ایک نہیں ہے ان کا حدب بھی ایک نہیں ہے بہتر اداد و شمال معاشی حوالے سے میں کر سکتا تھا اس حوالے سے بھی بتائیے گا اور ساتھ میں ہی بھی بتائیے گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ مونس الائی صاحب بھی اس جلسے میں موجود تھے بعضی طور پر تقسیم نظر آ رہی ہے آپ کو چودری برادران کی سیاست میں میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے عمران خان صاحب نے جو کراچی سے ہمارے دوست انہوں نے تبصرہ کیا میں اس پر ذرا بات کرنا چاہوں گا انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک طریقہ کار ہے وہ میڈیا کو اور صحافیوں کو آپریٹ کرتی ہے اور ان کو خریدتی ہے اور وہ وہی بولی بولتے ہیں جو مسلم لیگ نون چاہتی ہے اور آج بھی عمران خان صاحب کے خلاف میڈیا اور صحافی وہی بولی بول رہے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے پچیس پچیس تیس تیس کروڑ روپے کی بات کی ہے کہ وہ ارکان پارلیمنٹ کے ضمیر خریدے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا اگر عمران صاحب کچھ نام بھی لے دیتے کہ فلان فلان صحافی ہیں جو نون لیگ کی بولی بول رہے ہیں اور وہ تاثب کا مظہرہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف اور چلے کرکان پارلیمنٹ کا بھی بتا دیتے کہ جیس جیس نے پچیس پچیس کروڑ لیے ہیں تاکہ سہولت رہتی لوگوں کو فیصلہ کرنے میں تجزیہ کرنے والے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حقائق قوم کے سامنے رکھے تاکہ قوم اس انیلیسز کے نتیجے میں اس کے سننے والے اپنا کو فیصلہ کر سکے اگر تجزیہ کار بھی ایک جنرل بات کرے گا اور ایک ایسی جنرل الزام لگا دے گا سب پر تو پھر سننے والا اس سے کیا تاثر لے گا میں تو پاکستان تحریک انصاف کے جلسے اس وقت سے سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں جب وہ اپوزیشن میں تھی اور میرے سامنے تو وہ بلاظر ابھی بھی ہیں اپنا عمران خان صاحب پاکستان کا سب سے بڑا صحافی اور سب سے ایماندار اور دیاندار صحافی کا خطاب اپنے جلسوں میں دے رہے تھے میں نے وہ اپنے کانوں سے سنا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کہا ہے خان صاحب کو یہ سنتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مبشر لکمان سے زیادہ ایماندار مجاہد اور پتہ نہیں کیا کیا صحافی ہو نہیں سکتا پھر میرے ہی نے گناہدار کانوں نے یہ بات بھی سنی ہے اور آنکھوں نے یہ دیکھا ہے کہ مبشر لکمان بھی کرپٹ ہے اور یہ بھی سازش میں شریک ہے اور یہ بھی ہماری حکومت کے خلاف اور پھر ان کو نوکریوں سے نکالا گیا آپ کس کو یاد نہیں ہوگا کہ محسن بیگ صاحب جب ساتھ سے عمران خان صاحب سے وہ دنیا کے ایماندار ترین صحافی تھے اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ دنیا کے کرپٹرین صحافی ہم نے نہیں ان کو کہا عمران خان صاحب نہیں کہا اور ان کی حکومت نہیں کہا تو یہ جو ڈبل سٹینڈرز ہے جب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو پھر ہم نوندی کے ساتھی ہو جاتے ہیں اور ہم کرپٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم خان صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے تو ٹھیک ہے جب سارے کا سارا میڈیا خان صاحب کی حرکات و سکنات کو ایک ایک حرکات و سکنات کو وہ پوزیٹیولی دکھا رہا تھا اور ڈی ایس این جیز ہٹتی نہیں تھی جلسہ گاؤں سے اس وقت میڈیا انقلابی میڈیا تھا اور وہ خان صاحب کے بالکل ساتھ تھا لیکن جب میڈیا نے مہگائی کی طرف توجہ دلائی میڈیا نے امن و امان کی طرف توجہ دلائی میڈیا نے آپ کی کیابنٹ کی طرف توجہ دلائی کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ لوٹوں کو نہیں لیں گے اور سارے کے سارے لوٹے آپ کی کیابنٹ میں ہیں آپ جن کو کرپٹ کہہ رہے تھے وہ جب آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ اماندار ہو جاتے ہیں پھر جب میڈیا نے یہ سوال اٹھائے تو میڈیا بیو سی سازش کا حصہ بن گیا وہ بھی سوال سوال کی طرف حال ہے اس کے بعد ایک منٹ دیجئے گا پلیز مجھے کمپلیٹ کر لے دیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سارے کا سارا انوائرمنٹ جو ہے اب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس عالمی سازش میں بھی اگر میڈیا کو بھی ڈال دیتے تو خان صاحب کے لیے سہولت ہوتی وہ جو لیٹر لکھا ہے جس کسی نے اس میں اکاد صحافی کا بھی نام ڈال دیتے تو ان کو تقریر کرنے میں سہولت رہتی کہ میڈیا بھی اس طرح کا ہے تو یہ ساری کی ساری سیچویشن ہم تو کہہ رہے ہیں ہم مان رہے ہیں اب بھی خان صاحب کی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ عالمی سازش ہوئی ہم نے مان دیا اب آپ کھڑے تو ہوں اس بات میں اب آپ عالمی سازش کو کیوں آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف شفٹ کر رہے ہیں اگر آپ یا پہلے کہتے کہ نہیں عالمی سازش نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے کسی ایک بات میں آپ سٹینڈ تو کریں ہم آپ کی بات مانتے ہیں لیکن آپ تو خود ہی اپنی بات سے محراف کر جاتے ہیں اور جب ہم اس پر اشارہ کرتے ہیں توجہ دلاتے ہیں کہ جناب کل آپ کہہ رہے تھے امریکی سازش ہے آج آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے کل آپ کہہ رہے تھے کہ یہ رجیم چینج ہوئی ہے اب آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آپ سے غلطی ہو گئی ہے آپ الیکشن دوبارہ کروا دیں تو کس سے آپ کہہ رہے ہیں اب ہم اگر یہ سوال اٹھاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ یہ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے باقی جلسہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جلسہ ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ سوشل میڈیا سے دیکھنے کا امپیکٹ کچھ اور ہے اگر اچھا انیلیسز کرنا ہو تو خود منارے پاکستان کے گراؤنڈ میں تشریف لائے جائے اور وہاں پہ آپ دیکھتے اور پھر جو بھی آپ تفسرہ کرتے آپ کو رائٹ تھا کہ آپ اس کی اصل پکچر دکھاتے ہو صحیح ٹھیک ہے عمران آپ کو جواب دینا چاہیں تو پلیٹ فارم آپ کے لئے حاضر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ساتھ میں مجھے سوال کا جواب ہی دیجئے گا کہ نئی حکومت نے یہ بات بالکل واضح کر دی تھی کہ ہم کمیشن بنائیں گے یہ جو مراسلہ ہے اس کے پر تحقیقات کریں گے تینوں مسئلہ فارکست سبراہان ہوں گے مگر عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی بھی کمیشن کا مسرد کرتے ہیں اوپن سمات ہوگی کیا اداروں کی اوپر اب انہیں یقین نہیں رہا کیونکہ اداروں کی خود مختاری اور بڑے پاور فل ہیں ادارے یہ تو خود عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں اچھا سر سب سے پہلے تو ہنی کمر بھائی اور نواز رضا بھائی میرے لئے انتائی قابل احترام ہیں اور میں نے کسی بھی صحافی کو نومنیٹ نہیں کیا جب میں نے اس کروڑوں کی رشوت ستانی کا تذکرہ کیا ہے تو یہ موقع میرا نہیں بلکہ تحریک انصاف کا موقع ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں یا جو لوگوں سے ہم سنتے ہیں بات کرتے ہیں یہ ایک جنرل بات ہے جو اس وقت پرسپشن ہے لوگوں کے درمیان اس پرسپشن کا بیان کر رہا ہوں یہ میرا موقع نہیں ہے سب سے پہلی بات دوسرا یہ کہ میں برطور صحافی حنیف کمر بھائی اور نواز رضا بھائی سے یہ پوچھوں گا کہ کیا صحافی کا یہ کام نہیں ہے جو وہ یہ بیان کرے کہ کن لوگوں پر مقدمات ہیں اور وہ لوگ عدالتوں سے زمانت لے کر آج مزارت کا حلف اٹھا رہے ہیں اچھا پھر ایک اور بات کہ بار بار یہ بات ہوئی کہ سینل اقوامی سادش کے پیانیے کو آئی ایس پی آر نے مسترد کر دیا تو انٹائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں ایسی کوئی بات نہیں کی اور ان کے الفاظ کو ٹویسٹ کیا جارہا ہے آپ دیکھئے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا مکمل انیلیسس کر لیے انہوں نے کب یہ انکار کیا کہ تحریک انصاف کا یا عمران خان کا موقف مکمل طور پر غلط ہے انہوں نے کب یہ کہا ہے کہ بین اللہ اقوامی مداخلت نہیں ہوئی جان کر ایک سوال کیا گیا کہ آیا سازش ہوئی یا نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا موقف پریس ریلیز میں دے دیا اور پریس ریلیز کو پڑھنے اس میں سازش کا لفظ نہیں ہے مداخلت کا لفظ ہے تو بھائی مداخلت اور سازش کے حوالے سے کوئی بھی شخص یہ انڈسٹینڈ سکتا ہے کہ عمران خان کے موقف کو آئی ایس پی آر نے مسترد نہیں امران سوال امران سوال کی طرف آجائی گا کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے خارجہ امور کی جب آپ بیٹ بھی کرتے ہیں یہ خارجہ امور سے آپ منسلک بھی ہوتے ہیں تو مداخلت اور سازش میں ایک بازے فرق بھی ہوتا ہے اور اسی کو ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے کنفرم بھی کیا ہے کہ فرق ہیں دونوں چیزوں کے اندر لیکن ساتھ میں بتائیے گا کہ اداروں کے پر یقین نہیں ہے اگر کمیشن باندھ رہا ہے تیروں مسلحہ فارق کے سبران موجود ہوں گے تو عمران خان صاحب کو اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے یہ تو عمران خان صاحب کا اپنا موقف ہے اور سوالے سے وہی بزاعت کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یا آپ کو یا بطور صاحب ہی ہم میں سے کسی کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے زیر سایہ بننے والے کمیشن پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کسی نے کیا بھی نہیں ہے کسی نے کیا بھی نہیں ہے یہ بھی نوٹ کیجئے کہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز صاحب احسن اقبال صاحب شاید خاندان عباسی صاحب رانہ صنع اللہ خواجہ عاصف اور سعید رفیق صاحب جیسے زعامہ کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں جو تمام کے تمام لوگ فوری الیکشن مانگ رہے تھے جبکہ یہ حکومت میں آگئے ہیں تو ان تمام لوگوں نے اپنے بیانات سے شاید رجوع کر لیا ہے صحیح ٹھیک ہے اور برخلاف ہو لیے لیے محمد عمران اور ہنیو قمر اور نواز رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ وقت کے لیے ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ